موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ خصوصی پروگرام لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہے ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت تشریف رکھتی ہے جن کے تعارف پہ میں اگر پوری رات بھی گزار دوں تو ان کا تعارف اور ان کے کارنامے ختم نہیں ہو سکتے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ان دنوں پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے ہیں 18 اکتوبر کو بارتی ریاست مہاراستر کے شہر بمبئی میں پیدا ہوئے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں تقابل عدیان کے ماہر سمجھے جاتے ہیں چاریس ممالک میں تین ہزار سے زائد عوامی خطابات سے وہ خطاب کر چکے ہیں اپریل دوہزار بارہ میں بیہار میں انہوں نے سب سے بڑے مجمع سے خطاب کا اعزاز حاصل کیا انڈین ایکسپریس نے سو باہر سر ہندوستانی شخصیات کی جو ترتیب مرتب کی تو اس میں وہ باہر سی نمبر پہ آئے دوہزار دس میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی مرتب کردہ کتاب میں دنیا کے پانچ سو باہر سر ترین شخصیات میں سے ان کا شمار ہوتا ہے فیس بک پر ان کے فالور 23.9 ملین ہے یوٹیوب چینل پر ان کے فالور 3.8 ملین ہے انسٹاگرام پر ان کے فالور 2.1 ملین ہے اور 175 بین لقوامی ممالک میں ان کے اپنے ٹی وی جو ہے وہ ان کے خطابات تشر کرتے ہیں پیس ٹی وی ان کا اپنا ایک ادارہ ہے جس کے وہ روحی روان ہیں جنوری دوہزار چے میں اس کا آغاز ہوا اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اسلامی چینل تصور کیا جاتا ہے دوہزار نو میں پیس ٹی وی نے اردو نشریات کا بھی آغاز کیا خادم ہرمین شریفین نے انہیں دینی خدمات کے اعتراف میں دوہزار پندرہ میں کنگ فیسر بین لقوامی ایوارڈ سے نوازا دوبئی کے شیخ محمد بن راشد المکتوم نے دوہزار تیرہ میں انہیں اسلامی پرسنیٹی آب دیئیر قرار دیا اور ملائشیہ کے بادشاہ نے ملک کے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا شیخ احمد دیدات جو کہ تقابل عدیان کے ایک بہت بڑے نام تھے انہوں نے انیس سو چورانوے میں ڈاکٹر صاحب کو دیدات پلس قرار دے دیا اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ان کی ذات سے منصوب ہیں لیکن میرے خیال میں ہم سب کو اشتیاغ ہے ان کی گپتگو سننے کا تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور سب سے پہلے آپ کو پاکستان میں خوش آمدیت کہتے ہیں سب پاکستانی آپ کی آمد پہ بہت خوش ہے اور پہلا یہ جتنے بھی بیٹے ہوئے ہیں ہمارے ٹینکرز ہیں مختلف چینل سے ان کا تعلق ہے وہ سب آپ سے سوال کریں گے اور پہلا سوال میرا ہوگا کہ آپ کو کیوں ہندوستان چوڑنا پڑا اور آپ نے کیوں ملائشیا کا انتخاب کیا الحمدللہ والسلام الرسول اللہ وعالی وعالی وصحابی اجمعین اما بعد وکل جاہرک وزاق الباطل اندن باطل کاناز ہوگا ربش علی صدیر ویسلی امری وحل ورعقدت ملسانی افقی وکولی میں آپ سب کم میں خیر مقدم کرتا ہوں اور انٹیوی شروع کرنے کے پہلے پروگرام شوری پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئے تو اردو پہ مجھے مہارت نہیں ہے تو اگر میں اردو بولنے میں کچھ گلتی کروں گا تو اس کے لئے محصر چاہتا ہوں خاصتا ہوں پاکستان میں ہوں تو اور مجھے کیفہ لینا چاہتا ہوں جو آپ کا نیچرل سٹائل ہے وہاں میں بہت اچھا جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیوں مجھے ہندوستان چھوڑنا پڑا میں کہتا ہوجرت کیوں میں نے ہندوستان سے ہجرت کی ہجرت is the more better اسلامی اٹرمنالوجی الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے مدد سے جب میں دعوتی کام شروع کیا دیدہ صاحب سے متاثر ہونے کے بعد نائنٹی نائنٹی ون میں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی قبولیت دی اور اللہ کے مدد سے الحمدللہ کافی غیر مسلمان اسلام کو بھول کر رہے تھے اللہ ان کو حضار دے رہا تھا تو کیونکہ ایک راؤڈ بڑھ رہا تھا جب بھی ہم پروگرام کرتے تھے تقریباً پچیس ہی ساتھ گئر مسلم ہوتے تھے اقصر ہندو تو اگر ایک لاکھا مجموعہ ہوتا تھا تو تقریباً پچیس ہی ساتھ گئر مسلم اقصر ہندو جب دس لاکھا مجموعہ ہوتا تھا تو دائے لاکھ ہوتے تھے گئر مسلم الحمدللہ اور اقصر جو گئر مسلم میرے پروگرام دیکھتے تھے اقصر میں سے متاثر تھے more than 95% کچھ مشدد ہوتے تھے جو تو شدد پسند تھے شاید مجھ سے خوش نہیں تھے تو کیونکہ گئر مسلم مجھے چاہنے لگے اور آپ دیکھیں گے میرے پروگرام میں کئے ہندو کہتے تھے کہ میں چالیس سال کا ہوں جو مجھے ہندوزم کے بارے میں پتا نہیں تھا داکھر بھائی کے لیکچر سنے دو گھنٹے میں ہمیں اور نالیج مینی بنید بھج جو پچاسے چالیس سال میں ہم نے زندگی میں نالیج آسکے ہندوزم کے بارے میں تو اگر ہندو مجھے نہیں چاہتے تھے تو شاید گورنمنٹ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی تھی ہندو چاہنے لگے اسلام کو قبول کرنے لگے تو یہ گورنمنٹ کے اجنڈا کے خلاف تھا یہ جو نئی گورنمنٹ کے بات کرنا ہوا ہے تو اسی لیے جب وہ ایک موقع تلاش کر رہے تھے تو فرز جولائے دو ہزار سولہ میں دھاکہ میں ایک بم دمکہ ہوتا ہے جو ٹیرس تقریب انتیج تھا ٹیرس اکیس یا بائیس فورینرز کی ہاتھیا کرتے ہیں اور ایک ٹیرس اس میں ان کے جو نیوز پیپر ہے تھرڈ جولائے میں آتا ہے کہ ایک ٹیرس زاکر نائک کا فیس بک پہ فالور تھا تو نیکس ڈے پہ پوری انڈین میڈیا کہتی ہے کہ زاکر نائک نے اس ٹیرس کو انسپائر کیے چار دن بعد یہ شائعہ ہوتا ہے وہی منگلہ دیش نیوز پیپر میں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ زاکر نہ انسپائر کیا ہم نے صرف کہا کہ ایک ٹیرس ان کا فالور تھا فیس بک پہ لیکن انڈین میڈیا جہاں باندھے گودی میڈیا کہتے ہیں وہ شروع میں الحمدللہ کافی میرے خلاف بات کرنے لگے لیکن الحمدللہ یہ اچھے بات تھی کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان میں فرقی ہے اس کے باوجود ماشاءاللہ اقصر لوگ نے مجھے سپورٹ کیا اور اتنا سپورٹ ہونے کے بعد پورے ہندوستان میں پروٹس تھا کہ ایک مہینے کے اندر انڈین پارلیمنٹ میں آپ ابھی بھی جائیں گے سیکنڈ آگست دو جار گیارہ دو جار سولہ میں انڈین پارلیمنٹ میں کہا گیا تھا کہ there is no evidence thought no evidence found about dr. zakin naik اور his organization islamic research foundation and they are not involved in any terrorist activity تو یہ بولنے کے بعد سب پروٹریش کم ہو گئے لیکن ان کا اجنہ کچھ اور تھا چند مہینے بعد نومبر میں جب ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلم پرسنل یونیورسل مسلم پرسنل یونیورم سیویل کورٹ کے چکر میں ان کو الجھایا گیا اور اس کے درمیان ہمارا organization کو منٹ کی تو کیونکہ یہ on slot جو میرے خلاف ہوا اسی لیے اس وقت میں عمرہ کر رہا تھا رمضان کا مہنا تھا اور مکہ میں تھا تو ہمارے جو lawyers تھے کہا کہ اب بھاری رہنگی تو اچھا ہے تو اس کے بعد میں آپس گیا نیسا نے کہ میں چھوڑ دیا میں بھار تھا اور اس وقتیں ہوا اور اس کے بعد جب الزام لگنے لگے تو پھر اس کے بعد میں واپس گیا نے اور الحمدللہ اللہ کا فضل تھا کہ کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ یہ الزام مجھ پہ لگیں گا on terrorism اور ان نے پھر درخواست کے انٹرپول سے دو جہ سترہ میں کہ میرے خلاف ریڈ کون نوٹس ریڈ کون نوٹس تو انٹرپول نے کہا یہ بلکل بے پیون یاد ہے یہ پولٹک کے لئے it is wrong پھر دیڑے سال بعد دو جہار انیس میں پھر سے درخواست کی اور تو ان نے نکال دیا یہ کہ آزاکین اور ٹیریٹ ہیٹ سپیچ کے بارے میں اور ہیٹ سپیچ کے کوئی کنٹینٹ پیرگراف کوٹ کر کے انہیں پیش کی انٹرپول کو تو انٹرپول نے بولا کہ یہ ہیٹ سپیچ میں آتا نہیں اس کو درخواست کو بھی نام سنگ کر دی اس کے بعد پھر دو جہار اکیس میں ایک نیای انٹرپول کا requires thought money laundering کہ زبگر نے کسی 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 fingers سپیچھ ڈڈیوے اور انٹرپول کیم کے بے بنیاد ہیں اور نوملی اگر کوئی گورنمنٹ کوئی مسلمان کے خلاف ٹیرزم کے اوپر کرتی ہے کہ نوٹس کرو تو نائنٹی نین پرس میں لوئیس کہتے ہیں کہ کر دیتے ہیں لیکن کیونکہ میرے اتنے تقریب موجود تھے انٹرنیٹ پہ تو الحمدللہ وہ ناکام میں تو اسی وجہ سے بھارت والحمدللہ اللہ کے فصل تھے کوئی تکلیف نے لیکن اس کے وجہ سے ہجرت کرنے پڑا اور اللہ کے فضل سے تقریباً پندرہ ممالک ان کے نام دے روں گا وہ چاہتے تھے کہ میں آکے وہاں سیٹل ہو جاؤ تاکہ وہ مجھے سیٹیزنشپ دے اور یہ پندرہ ممالک سے میں میرے خود کے ریسرچ کے مطابق میرے نزدیک ملیشیا جتنے بھی مسلمان ممالک ہے جو بھی فلال ہے میرے نزدیک سب سے بہتر تھا اس معاملہ اور اسی لئے میں نے ملیشیا چنا کیونکہ ملیشیا کے کئی خوبیاں ہیں نمبر ون ملیشیا is one of the few مسلم کنٹری which is not controlled by some outside country اکسر مسلمان ملک ہو نام رنگ کی ضرورت آپ سب جانتے ہیں نمبر فور اسلام is the word bank in malیشیا بہت سے ممالک کے اندر بہت سے مسلم ممالک میں اسلام is not the word bank اور یہ لگا کہ اگر ہم it's not a word bank حالکہ مسلمان جازہ ہے بہت سے ملیشیا کا یونیک ہے کہ جو میرے نزدیک کے 85% سے جاندہ اگر مسلمان ہے اس دیش میں تو انفرشنیٹلی اسلام دسنٹ بکم اوڈا بائنگ اور ملیشیا میں کیونکہ 63-64% ہے تو یہ مسلمان ہے اس کے بعد اسلام is a federal region اس کے بعد اس کے بعد اسلام یقین پلود اسلامی تقافل ہے the halal certification is the best in the world and the most strictest very strict halal certification اگر آپ ملیشہ کا پاس کریں it's far superior than Saudi Arabia or most of the Gulf countries اس کے بعد even اگر آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں انکم ٹیکس آپ کو لاؤں ہوتا ہے اگر آپ زکاة اگر گورنمنٹ کے ادارے کو جو ہے جو already certified ہے ان کو آپ زکاة دیتے تو آپ کی انکم ٹیکس اتنی ماف ہو جاتی آپ کو اگر ایک لاکھ دینے کا انکم ٹیکس آپ نے ایک لاکھ زکاة دی تو آپ کو انکم ٹیکس دینی ضرورت ہے the government controls the موسیح سے کئی کئی میں نے دیکھا کے compared to the other ملک overall آئیفل ملیشہ and they are proud to be muslims ابھی آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے جو پلیسٹین کا جو issue ہے in terms of funding of course باقی گل فنٹریز ہے قطر رہے کوئٹ الحمدللہ لیکن جا تک openly بات کرنے کے لئے the only head of state that I know for one of the few head of muslim state جو openly پلیسٹین کو support کیا وہ تا پرمیستر of malaysia Anwar Ibrahim کھالی پرمیستر is the competition between the ruling party and the opposition اگر opposition 10,000 لوگ کو gather کرتے ruling party 50,000 gather کرتی اگر opposition 10 million gather کرتی 100 million gather support so it's good to see that there is competition between the ruling party اور opposition for good work تو اس طور اور ملیشا ایک میرے نزدیک جس نے میں travel کیا ہوں is one of the few countries جہاں openly muslimان بات کر سکتے in support of the islamic cause whether it be palestine whether it be rohingya whether it be any issue on islamic you can take out a protest openly and the government supports you باکی جگہ isہا نہیں ہے they may support monitory but you cannot take out a protest you cannot openly support proud to be a muslim in malaysia inshallah just come to you and one of the best cities in malaysia i think is putraj اوث میں more than much 95% muslimان no alcohol no pork no nightlife other parts from malaysia میں سمھیں so i felt one of the best cities after the harman for a muslim to settle it's putrajah it was a shorter i said i can give a talk on that i'm not here to promote but alhamdulillah this was my finding putrajah بہت خوبصورت بھی ہے سید انوار الحسن ڈاکٹر سب آپ کی بڑی following ہے پاکستان میں بھی ہم اکثر پڑتے ہیں سیمال ہٹنگٹنگ کی تھیوری clash of civilization اور اس کے عملی مظاہرہ بھی اب دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنے گفتوں گوے فلسطین کا ذکر کیا لگ بک ایک سال ہونے والا ہے فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اسرائیل کی جانب سے اور اب لبنان اور یمن بھی اس کے ذات میں آ گئی ہیں جانے میں چاہوں گا کہ انہیں تو مغربی ممالک کی پرشت پنائی حاصل ہے اسلامی دنیا کی جانب سے بھی مضمت ہوتی ہے ایک عام مسلمان جو یہ genocide کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے کہ اس کو روکا جا سکے کیونکہ ان میں ایک فرسٹیشن پائی جاتی ہے بے چینی ہے مایوسی اور دوسرا بتائیے گا کہ یہ کیوں کر یہودی بزد ہیں کہ یہاں پر حیکل سلمانی بنائیں گے جبکہ یہ مستند بات ہے کہ یہاں مسجد اکسا اس کی تعمیر ہوئی تھی اور مسلمانوں کے دلوں کے بہت قریب ہیں جب وہ پہلا سوال ہے کہ مسلمان کیا کرنا چاہیے اس سیٹوئیشن میں اس کے اوپر میں تقریر کیا ہوں جس کا تقریر کیا ہوں جس کا موضوع ہے 15 پوائنٹ ایکشن پلان فور دا مسلم امہ ان در قوز پیلسٹین 15 پوائنٹ پندرہ پوائنٹ کا ایکشن پلان جو مسلمان امہ کے لیے ہے خصوصاً پیلسٹین کے لیے اور پورا پندرہ کے لیے تقریب میں ایک گھنٹہ لگ جائے گا تو میں نے کہا کہا ہمارے پیلسٹین بریس منیمم جو مسلمان سب سے کم سے کم مسلمان کر سکتا ہے وہ تقریبا منیمم دعا تو کر سکتا ہے فلسٹینی اور دعا کرنے کے سب سے بیسٹ وقت ہے تاجد کا وقت لائسٹ ون تھرڈ آف دنائٹ آخری تے ایسا جا ایک گھنٹے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالہ آسمان کے دردی قریب آتے اور اللہ سب سے پریہ وہ بیسٹ ہے اور کئی فرائیڈی ون آر ہے اور میں نے کہا تقریب میں جل میں پا اور پھر کنو تے نازلہ ہر سلا کے بعد جماعت میں پر سکتے پھر نمبر دو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہ ہمیں دیکھنا چاہیے پہچک سکتے پہچک سکتے پاہچون ہے پڑک سکتے اور آپ دیکھ رہے کہ جو آج کے تارق میں گہر مسلمان مسلمان سے جادہ پروٹیس کر رہے نون مسلم countries چاہے šیشتہ پہورپین پہنٹری اور اور پہلان میں پہلین پہلانے جو پہلے کنٹری جو اللہ اللہ چاہے جو اللہ اللہ اور امت جو اسرائلی ڈالیو اmış وقت مجالدا ہے 48 یا سی م searches اکسران بسم matter so Eco ch hog Eli ایک 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 ść ثانیوں یا جنffect ہوں باکتا ہو رہتران باکتا ہوسکتا ہے مجال کرتا ہے باکتا ہے کچھ سکتiness ایک 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 اس filt ہے تجازا میرا ایک رہیου مجالMich snip کچھ سوچ یا محمد کچھ کچھ جمو Social کا35 نہیں نہیں امانتی اگر ایک غریب انسان جو دس ہزار کماتا ہے دس ہزار روپی اور وہ ہزار روپی دیتا ہے اس بیٹر دن ای بلین ایر جو ملین دولار ملین دولار دیں گا تو پوائن ون پرسند ہے اور ہزار روپیہ دس ہزار کا تین پرسند ہے تو ہزار روپی کے لئے اسے سو گناہ جاہا ساوہ ملیں گا ملین باتا ملین دولار تو اللہ حرکتا ہے کہ پرسندگی نہیں امانتی تو بھلی آپ کا سو روپیہ حضہ روپیہ حضہ سا ہزار رو تو müلین близی تو آپorable ہے انسان ما دور روپیے بشک کام ملیند تو امانتی jej Давайте کام only ملین.' حسین encuentolie ما زید م appetite باست دائم آن �나 فیڈ من دور انباس دارے ٹو امیرام خاطئی دارے چیارا بھی آئے سنسانس کی کلکام Kamera سمع ا 沒有 پس جود ان پسیارا بنید آئے سن念 گھری تو ہزار روپیہ دے اس کے بعد جو نیکسٹ ایٹ پوائنٹ سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو نمبر نائن کیوں پہنگ اگر آپ کا خود کا میڈیا چینل ہے تو میڈیا چینل پر پروموٹ کرو ٹرائنڈ سپورٹ دے پیلیسٹین کاؤس ٹرائنڈ ٹاک آبوت دے اٹروسٹیز اور یہ پہلے بار انسانیت میں فرسٹ ٹائم جنرل سائٹ تو بہت ہوئے پہلے پہلے جنرل سائٹ نے جس کے اندر لائف تلیکاس کیا جا رہا تھا پہ سوشل میڈیا پہ پرانے جنرل سائٹ جو ہمیں تے معلوم پڑھتا ہے چند سال بعد چند مہینے بعد چند ہفتے بعد یہ پہلا جنرل سائٹ نے ہیسٹری آف ہمینیٹی کا جو لائف تلیکاس کیا جا رہا تھا جو سوشل میڈیا پہ اور اگر جو ویسٹر میڈیا بلوک کی تو ٹک ٹک کنٹینی ہوگی کچھائنا سے so this is we can speak about that for us so نمبر 10 کے اوپر we should have a protest on the political level that the country involved should be called ہا اسرائیل کی اگر مبسی ہے وہ کنٹری میں so it should be called and we should protest point number 11 there should be a trade back out trade back out with that country complete all goods چی i am keeping on going escalating the level yes then 11 they can be a complete dissociation of political ties like both a musliman country آج کے تاریخ کے اندر اسرائیل کا ان کے پاس MBC نے کنٹری میں ہم دلیلا پہی پیر سے شروع ہو رہا ہے کچھ کنٹری میں تو دسی پوائنٹ نمبر 12 complete cut off of all political ties پوائنٹ نمبر 13 کے اندر as we know that آپ دیکھتے nato ہے not not north atlantic treaty organization 31 country members اگر آپ ایک country کو اٹک کریں گے تو اٹک کریں گے باقی جتنے 31 country they're like one unit we 57 majority muslim countries we're muslim majority come and form a mechto will be united اور ہم ساتھ میں ایک گروپ فرم کریں گے اور ہم ساتھ میں موسلمان ہم ایک ساتھ میں ہوئیں گے تو we'll be a stronger force unfortunately muslim divided muslim are divided and they're controlled outside forces so if we have united it will be much better and point number 14 14 point is all the muslim countries if we follow the quran in sunna we'll be much in a better position unfortunately aaj ki do halat dekht hai muslim ki 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 ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو آج کے اس خصوصی پروگرام میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آج کے پروگرام کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر صاحب اس طرح پاتا ہوں میں آپ سے آپ کی جو تحریک کو تھوڑا بہت جو میں نے نوٹ کیا میں اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اگر اپنی پراریٹیز بتائیں کہ کیا یہ امت مسلمان کو اصلاح تعلیم اور جس طرح سے آپ نے پہلے کہا کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف ان کو متوجہ کرنا ضروری ہے وہ آپ کی پراریٹی ہے یا پھر تبلیغ جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر اس کے بعد جو تقابل عدیان سے چونکہ آپ نے آغاز کیا تو اس میں ایسی بہت سے جو اشکال ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جو آپ بہت سے چیزیں کہتے ہیں یا دوسروں کو جواب دینے کے لیے اور دوسروں کو جو غلط پرپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو اس میں آپ کی جو تحریک ہے یا ارگنیزیشن ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو پراریٹائز آپ کو کس انداز میں اس کو آپ کرتے ہیں بھائی صاحب نے تین چیز کہے پہلا نمبر کے مسلمان کی صلاح کہ قرآن حدیث سے ہو وہ میری پراریٹی ہے کہ تقابل عدیان کمپائٹیو لیجن گئر مسلم میں دعوت دینا اور تھرڈ جو لوگ گئر مسلم جائے اترازات کرتے ہیں اسلام کے خلاف قرآن کے آگے سے ایتھیسٹ ہو یہی تینوں میں سے کیا پراریٹی ہے میرے ساتھ میں تینوں پراریٹی ہے تینوں پراریٹی ہے اور تینوں کو ساتھ میں لے کے چلتے مثال کے طور پر دھومہ سپیشائلیٹی تقابل عدیان وہ میری سپیشائلیٹی ہے لیکن جب میں تقابل عدیان کے بارے میں بات کرتا ہوں کہہ رہا ہوں کہ آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں اقصہ ہے یہ ماسٹر کی ہے جب میں لیکچر دے رہا ہوں سملایٹیوز نہیں اسلام کا پروسکھ نہیں اور سملایٹیوز نہیں تو میرے مجمیں میں 75% مسلمان ہے 25% گیر مسلمان وہ گیر مسلم متاثر ہوتہ اس میں سے کائی لوگ اسلام کبر کرتے مسلمانوں کے لیے محسوس تو mớiن لیکچر am killing two birds اور three birds with one stone اور ایک پتر تھے میں دو پرندوں کا شکر کر رہا ہوں ایک تیر سے دو شیر کا تو جو مسلمان ان کے ساتھ اصلاح ہو رہی ہے پر ٹاپک ایسا ہوں جب یہ میٹس کے اندر ون ڈائیگرام ہوتا ہے ون ڈائیگرام جب میں شروع کیا دعوتی میدان میں میں تقریباً 10 گھنٹے دیتا ہوں دن میں لوگ بولے شادی ہوئیں گے تو ممکن ہی نے بیبو کو ٹائم دینے پڑے گا تو میں نے اسی بیوی شادی کیے جو خود دائیا تھی تو میں بارہ گھنٹے دینے لگا جو بیوی سے اگر میں سپین کرتا ہوں پانچ گھنٹے جو بھی اس میں سے چار گھنٹے دعوت کے بارے میں ہوتے لوگ نے بولے بچے پیدا ہوں گے تو آپ دینے پائیں گے بچے پیدا ہونے کے بعد دینے پندرہ سولہ گھنٹے دینے گا دن میں بچے لوگ کے لئے اسلامی سکول کی تو اسلامی سکول کے لئے ٹائم دے رہا تھا اللہ کے لئے دے رہا تھا ساتھ میں بچے بھی ادھر آگے بچے بھی آگے بیوی پرنسپل تھی تو اسے پول دے وینڈ آگے رہا تو بہت کم ٹائم ہوتا ہے جو وینڈ اسپیشلی فور مسلم تو کچھ ٹاک ہے فر اگزامپل دعویہ یا حلاقت وہ صرف مسلمان کے لئے لیکن یہ ٹاک جو سیمیلائیٹی بھی اسلام ان کرشانیٹی ہے وہ گہر مسلم کے لئے بھی مسلم کے لئے بھی مسلمان لوگ کے لئے اصلاح ہے تمہیں آڈیس میں اکثر سیونٹی فائی پرسن پچاتر فیسل مسلم ہے تارگیٹ کو انہیں نن مسلم تو وہ مسلمان دائی بن جاتے میں ان پر اصلاح کر رہا ہوں دعویہ نہیں کر رہا ہوں اصلاح وہ دائی بن جاتے تو سواب ان کو ہی ملتا ہے مجھے بھی ملتا ہے آپ کا تھرڈ پونٹ جو تھا جو ابھی بہت اہم ہے کہ وہ سوالات جو مسلمان کو بھٹکاتے ہیں ایسے سوالات آپ انٹرنیٹ پہ آج آسانی سے آپ ڈھونکے نگا سکتے ہیں پہلے پہلے اگر قرآن کی خلاف آپ کو کچھ چیز کہنا ہے بہت مشکل سے ملتے تھے پونٹ اب آپ انٹرنیٹ پہ ٹائپ کور آپ کو مل جائیں گے اگر زخوران گرمیٹک کے لرہز ایرابک میٹسکس انزو قرآن سانڈیفک ارس تو ابھی میرا فوکس رہا ہے کہ جو سوالات جو انٹلیکچولی سیمس ٹو بی کریکٹ سیمس ٹو بی ان کے جواب دینا جو بے بنیاد سوال ہے وہ جواب دینے کی ضرورتی جو انٹلیکچولی سیمس ٹو بی کریکٹ صحیح لگتے ان کے جواب دینا تو اس میں دونوں ہو رہے اسلامی ہو رہی ہے جو مسلمان دین کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں ان کو روک رہا ہوں میں تو وہ ہائے لیول اسلام ہو جیا اسی وقت گین مسلم کو اسلام کے طرف لکے بھی آ رہا ہوں تو تھرڈیفیر انٹلیکچول جو ایک سپیشیلیٹی ہے جو منتق ہے مطلب ایک عام آدمی عالم ہوں گا مفصر مہدیس ہوں گا الحمدللہ اپنے فن کا مہر ہے لیکن الگ فن ہے یہ اس کے اندر فن ہوتا ہے منتق کا تو اس کے اندر دیر ایس ایک لیکیونہ دیر ایس ایک لیکیون آپ سمجھیں نا تو یہ سوالات جو بھوش سے نوجوان چاہے جو مسلمان بھی ہوتے نیٹ پر داتے دیکھتے ہیں اے اتنے گلتے ہیں قرآن میں اور یہ قرآن گلتے ہیں اور اسلام دہنگی ویرے مومن تو وہ ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنا اور سانٹیفکلی کے ساتھ ثابت کرنا کہ اسلام بھی بیسٹریلیجن یہ بھی میری سپیچیلیٹی ہے یہ لیکن سیمیلٹرنسلی مسلمان کو دین چھوڑنے سے روک رہا ہے تو اسلام کا اگدم ہائیست لیو لے ایک مرتض ہونے سے پچا رہا ہے ابھی آپ نے ڈاکساپ پندرہ نکارتی ایکشن پلان کا آپ آپ جبر کی سکر قرآن پہ آپ کی خبرتی میکمTime ایک رایا طرم علیہOR قرآن میکم کیوں قبلشوان پہلا سوال ہے کہ جو مسلمان جو غازہ میں ہیں ان کے لئے solution کیا ہے کیا انہیں جیہاد کنٹیونو کرنا چاہے سب سے پہلے یہ جو جیہاد کی معنی امپورٹنٹ ہے جدو جہد جیہاد کو جو میڈیا نے جو گلت پچھر پینٹ کیا ہے کہ it is like you know going for battlefield there is one type of جیہاد اور اکثر جو جیہاد ہے جدو جہد کرنا ہے to strive and struggle اور کئی قسم گیا ہے one of the higher level is جیہاد against your nafs اور میں نے کہا ہوں کہ آج جو مسلمان غازہ میں جو کر رہے ہیں میرے حساب سے وہ فرضی کفائے کر رہے ہیں they are protecting the third holy side میرے تیسری سب سے holy side دنیا میں ہیں جو آج جو مسجد اقصہ اس کو پروٹیک کر رہے ہیں اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم پہ فرض ہوئے گا تو میرے حساب سے فرضی کفائے کر رہے ہیں اور جو فتوہ دو مسجد تبدیس پانی سکریس پانی انہیں جو فتوہ دیتے لارڈ ڈیسیمبر کو کانفرنس میں میرے نزدیک it was wonderful تو مفصید تکریس پانی صاحب نے کہا تھا کہ ان کے نزدیک وڈیسیمبر میں کہا تھا جو وار کو آرلی دو من ہو چکے تھے ان کے نزدیک سیس فائر غلط ہے نہیں ہونا چاہے یہ گازہ وار کا سیس فائر نہیں ہونا چاہے انہیں کہا کہ بمبارڈمنٹ اور گازہ شوٹ ٹپ گازہ پہ جو بمباری واری وہ بند ہونا چاہے انہیں پیپل آف گازہ شوٹ کنٹینیو فائٹنگ اگین دے یہود تل دے لاسٹ یہود جو پالیسین سے نکل جائے تو یہ فتوہ ماشاءاللہ اتنا سخت فتوہ میں نے اور میں صحیح ہی کہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں کے لئے وہاں کے ان لوگ کے لئے فرض ہے اگر وہن ہوئے گے تو نیکس جو قریب ہے پھر آخر میں ہم پہ بھی ہو جاتا ہے تو انہیں جو فتوہ دیا تھا ماشاءاللہ اگدم بہترین اور اگدم ماشاءاللہ دے رائٹ فتوہ تو لیکن جو گازہ کے لوگ جو جدوجد کر رہے وہ ہمارے آنکھیں کھول رہی ہے ہم جب پڑھتے قرآن مجید کے آئیتیں ان کی معنی جب پڑھتے ہیں اور یہ حدیث پڑھتے ہیں یہ صحابات کیسے تھے ہمیں یقین ہوتا ہے ایسے لوگ زندہ ہائی کیا نہیں ابھی ہم دیکھتے کہ ایک ماں اپنے بچے اگر شہید ہوتا ہے وہ اللہ سے کہہ رہی ہے کہ اگر آپ دس بیٹے بھی دیں گے مجھے تو میں آپ کے نام پہ انہیں قربان کرتا ہوں گی اور یہ جو گہر مسلمان دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے کیسا مذہب ہے یہ کون ہے اللہ جس کے لئے ان کو ان کے بچے لوگ کا قتل ہو رہا ہے ان کے اوپر اتنے مجبوریاں آ رہے اتنے اٹروسٹیز آ رہے پھر بھی وہ الحمدللہ کہتے ہیں پریز بیٹو اللہ پھر بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ تو کیسے رو گئی ہے کیا دین ہے اس وجہ سے لاکھوں ماشاءاللہ گیر مسلم سپسیلی ویسٹرن گنٹرنگ میں انہیں قرآن پڑھنے لگے اور یہ ایک سال میں لاکھوں گیر مسلم اسلام قبول کے صرف انہیں بگوز آفکاتا تو وہ جہاد ساتھ میں کر رہے دعو بھی کر رہے تو سائیمنٹلی اور ہمیں بھی اسلام اور ہمیں بھی اسلام سکھا رہے اسلام بھی کر رہے تو جہاد بھی کر رہے اسلام بھی کر رہے دعو بھی کر رہے جہاز بھی کر رہے کلنگ تھری برز ایک تیر سے تین تین کاشکار بھین کا سوال تھا کہ آپ دیکھ رہے کہ آج کے لئے معاشرے میں خواتین کے خلاف کافی ایک اٹراسٹیز ہورے اور آپس میں اس کا سلیوشن کیا ہے دولنی سلیوشن is قرآن انسائی حدیث انفرچنیٹلی کئی مسلم معاشرے بھی قرآن کی کچھ آیت کو آٹ آف کانٹیکس لے کے اس کی غلط بھی بزن کرتے چھو قرآن کی جو پرنسیپلل is to protect انسائیت میں ہی تقریر کیا وومنز آیت سنسلام خواتین ڈھوکو اسلام میں اور آپ دیکھیں گے تو اسلام ایک واحد مذہب پوری دنیا میں جو بیسٹ پروٹیک کرتا ہے مومن کو تو جو جو لوگ قرآن یا حدیث کا غلط معنی لے کے اٹروسیٹس کرتے ان کی اصلاح خرنا چاہے اور جو غیر مسلمان ہیں آپ دیکھیں گے ان کے مذہب میں یا ان کے سوسائیٹی میں it is more for sure when they talk about وومنز آیت اور وومنز آیت it is nothing but a disguised form of exploitation of a body ڈپریویشن اور اسلام میں من اور مومن ایک پڑ اللہ جو بھی انطور اب بھی انطور مطلب ہر شعبے میں ایک پڑ کچھ شعبے میں ماشاءاللہ مرد کا درجہ ہے کچھ اوبے میں عورت کا درجہ ہے اور کچھ اوبے میں دونے ایک والے ہیں بڑھ سم ایسپیکٹ میں فر ایزامپل قرآنی کی آیتیں سورہ نسا سوہ نمبر چار آیت نمبر چوتی کے اندر مرد قوام ہے اس کا بھی غلط مانی لوگ رہتے ہیں مرد سوپی لے لے قوام مطلب اکامہ مطلب پھڑے ہونا one degree of higher responsibility in supporting the woman doesn't mean one degree of superiority تو لوگ اس کا غلط مانی لیتے اور اس کی مانی لیتے بکوز مطلب مرد کے پاس زیادہ طاقت ہے تو اگر میں کہوں گا اگر ایک چور میرے گھر میں آئیں گا اور میں کہوں گا کہ میں مانتا ہوں ومنز ایٹ میں میں مانتا ہوں فیمنزم میں میں مانتا ہوں ومنز ایٹ میں تو میری بیوی جا کے جھگڑا کرے یہ غلط ہے اللہ تعالی نے مرد کو زیادہ طاقت دیے تو اگر چور گھر میں آئیں گا تو مرد مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طور کے اوپر جب ماں کا درجہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے پیڑ کے نیچے جنت ہے اور جب ایک شخص نے کہا کہ سب سے زیادہ مجھے کس سے محبت کرنا چاہے لابن کمپینشپ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں اس کے بعد تیری ماں اس کے بعد تیری ماں اس کے بعد کھو پھر باب اور یہ 75% ا実 ہے آئی قانون اس کے بعد ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل سلو میڈل اور باندز میڈل پھر باب دیریų پھر Behindے پھر کہا셨ے پر 기본 آئی تو یہاں میں تو یہاں درجہ ماں کو زیادہ ہے نو میں نے جو کوک میں اپنے بچے کو پالتی ہیں اس کے لئے ان کی ویلیو ہے یہاں تو پھر بنا مدو میں مسعرکر شrukt σταی آپ سمجھنے نا اور یہ عامیشہ بھی دیکھتے ہیں میں کیونکہ ان سے کہ جانتے ہیں کہ اگر انبائیس ہے تو وہ ٹھائٹے ہیں تو حصلwe Channel میں اللہ زہر میں ع corona کے لا مینے ل KARقے پہلے ہیں وہ ٹھائٹے ہیں کہ Canon اور میں اندepھرنٹا ہے irremare کہ میرے لگ آرہ کرنا چہےствие فائٹے ہیں اندر ان کو سل کوانے کے لئے کرنا چاہیے چاہے ہیں میںatable وcą جانتے ہیں کہ اچھو اور اچھو talent ہے تو ان کا یہ ڈبل سٹانڈر ہے اگر آپ اقوالیٹی کرتے ہیں اقوالیٹی کر ساتھ پہ مگنا چاہے ہندر میٹرز کیوں کہ مومن کے لئے الگ مہن کے لئے الگ تو اچھولی وہ بھی اسلام کی طریقے وہ بھی فالو کر رہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے تو مہنے ومہنے 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 اقوالی 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 تو ہم جب تقریر کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہے کچھ بولتے ہیں نہیں نہیں وہ میں اقوالیٹی کرتے ہیں وہ نہیں غلط ہے سانٹیفکلی ایک نہیں ہے میڈیکلی ایک نہیں ہے ٹیکنیکلی ایک نہیں ہے اور اسلام کی نوٹ ان آل فیلز ہم جب اگزیم نیشن دیتے ہیں ساتھ میں دیتے ہیں برابر کھانا خاتون ہو خاتون تو موسٹ آف دے فیلز ہے سیل آپ دیکھیں گے ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی اگر کوئی خواتین یا کوئی خاتون اگر نوکلی کرتے ہیں جاید ہے اسلام میں آج کل ویسٹرن ورلڈ میں کام ملتے ہیں مین گیڑا ہر سالی دن اومین بھائی اسلام کے اندر اگر وہ خواتین کوئی کام کرتے ہیں شوڈ بھی ویدن دے پوروی آف دے اسلام شہریہ انہیں شہریت کے بانڈری بھی ہونا چاہے تو آپ دیکھیں گے اگر آپ اسلام میں قانون لاغوں کریں گے تو اسی لئے آپ دیکھیں گے جتنے غیر مسلمان اسلام قبول کر رہے تو تھرڈ دو تی آئی حصہ آم اومین خواتین تو تھر تو اسلام اگر خواتین کے خلاف ہے تو یہ ہوتا ہی نہیں تھا دے فائن دیلر آنسر ان اسلام تو اگر اس آنسر ڈاک صاحب ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہی ایک بار پھر خوش آمنیدہ آپ کو ڈاکٹر زاکر نائے صاحب کے ساتھ اس خصوصی نشست میں گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں پہ ہم نے روکا تھا سبوخ صحیح صاحب ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پندرہ پوائنٹ پیش کی ہیں کہ یہ ایکشن پلان ہونا چاہیے مسلم سوسائٹیز کا یا مسلم گورنمنٹ کا تو مجھے کچھ سوالات میں کچھ اشکالات بھی پیدا ہو چکے ہیں لیکن میں نے آپ کا پورا لیکچر نہیں سنا ہوا تو شاید اگر وہ سنوں تو شاید وہ اشکالات رفع بھی ہو جائیں لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے ایک سوال یہ ہے کہ جن سوسائٹیز کے اندر ہم بس رہے ہیں آپ نے یہ تو کہا کہ ہم اس کا بھی بائیکارٹ کر دیں ہم اس سے تعلقات بھی ختم کر لیں لیکن کیا ہم یہ کر سکتے ہیں اگر زمینی حقائق کو دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹیز کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو میناٹیز ہیں ان کے ساتھ یہ بڑے پرابلم ہیں ہماری سوسائٹیز سیکٹیرین ڈیوائیڈ کا شکار ہیں وہ بھی ساری چیزیں ہیں ابھی آپ نے خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کی اور بڑی زدہ سے آپ نے قوامیت کے جو تشریح کی بہت خوبصورت آپ نے کی لیکن ہماری سوسائٹی کا عالم تشریح کو نہیں مانتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ زاکرن آئیکون ہوتے ہیں جو ٹائی پہنتے ہیں سوٹ پہنتے ہیں وہ آ کے ہم اسلام سکھاتے ہیں ہمارے پاس اپنے مفتی اذرات موجود ہیں وہ ان کی بات کو زیادہ مانتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس خلفشار کی فضاء میں اس ٹینشن کی فضاء میں ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں یا بدن سوسائٹیز جو ہمارے ساتھ اتنے بڑے پرابلم پہ اشار چکے ہیں ان کے ہر کیلے ہم کوئی کوششن کریں جو آپ کو پہلا سوال تھا کہ ہم اس کو بائیک آٹ کر اس کو بائیک آٹ کا یہ ممکن ہے اور عام طور پر تو نظر آتا ہے ممکن نہیں اور میں آپ سے سہمت ہوں لیکن آپ ڈائریکٹ ٹاپ پہ نہیں جا سکتے یہ سٹیپ بے سٹیپ آپ پہلے فالو کرو فرس پھر سیکنڈ تھرس پھر پہلے خود کی اصلاح کرو آپ بات تقریر کر رہے ہیں خود نماز میں پڑھتے فائدہ کیا خود عمل لے کر رہا بات کر رہی کرنا چاہے تو آپ اللہ کی مدد نے آئی ہیں تو پہلے اپنے اندر چینج آنا چاہے اور میں کہا ہوں وہ ڈیٹل کے اندر کس کے اندرکچر میں اپنے آپ میں بولو نماز پڑھو تاجیت ہی خودنے پڑھنوں کیا فائدہ میں کہا ہوں عمل کرو قرآن حدیث میں مہینے کرو لوگ بول ہیں یہ آدمی تو یہ کرتا ہے سمجھے نا تو پہلے اپنے آپ کو بدلو اور اپنے آپ کو بدلو کس کے ضرورتے مدد سے کی نہیں آپ اور آپ کے اللہ کی بدلو اللہ کی مدد کی ضرورتے تو آپ پہلے اپنے آپ میں چینج دیکھا ہے ہر مسلمان اپنے آپ میں چینج دیکھا ہے تو ضرورتی نے کس کی نمبر ون سٹارٹس with you دن سٹارٹس with your family دن سٹارٹس with society آپ کی society آپ کا city ہے پھر آپ کی country ہے پھر پورا دنیا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کی family میں کوئن اگر نہیں بات مان رہے تو آپ آگے مت کرو کتنے رسول تھے جن کے بیٹے بانے نہیں ہے بات نوری السلام میں اس کا مطلب نہیں دعوت چھوڑ دیو آپ دعوت دے دیو نہیں مانے دیو بلکہ پہلے آپ پہ آتا ہے پھر آپ کی family پہ آتا ہے پھر آپ کے neighbors پہ آتا ہے پڑوسی کے اوپر پھر آپ کے city میں اور جہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کئی مثال ہے قرآن میں اور حدیث میں کئی مثال ہے جو چیز ممکن ہے battle of order تین گناہ زیادہ جو نمبر کی جو تھے battle of order میں جو مسلمان اور مشرق تھے جو قافر تھے ان کا نمبر تین گناہ زیادہ ان کے پاس اور facility تھے ان کے پاس کم گھوڑے ان کا زیادہ گھوڑے all facilities تو technically impossible تھا لیکن اللہ کی مدد تو پاسو بلے گئے نہیں تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں اگر اللہ چاہے ممکنے گئے نہیں ہم جو بولتا ان کے پاس یہ وثائل ہے ان کے پاس یہ وثائل ہے میں نے کہا ہمیں پاس اللہ ہے بھائی let them have all the wealth in the world دنیا کی پوری طاقت اللہ اپنے پاس کون جیتے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اللہ اگر اللہ ساتھ تو کون جیتے گا یہ میں آپ کا سوال پوچھتا ہوں اللہ عیسیٰ ساتھ میں نہیں آتا ہے اللہ کو ساتھ اللہ کو آپ کی حق میں لے کے آنے کے تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہیے لیکن دارٹ صاحب اللہ تو کہتا ہے وہ تو کہتا ہے تم تیاری کرو وہ یہ کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد اسی طرح کروں گا جب تم خود کچھ کرو گے بالکل صحیح تو جب ہم خود کچھ نہیں کر رہے صرف اللہ ہماری مدد کیسے کر رہے وہ تو خیر رہا ہمیں ہمیں آپ نے جواب دیے میرا آپ نے جواب دی میرا تو گلتی اللہ کی کیا ہماری اللہ تعالیٰ کہتا ہے جد و جد کہو میں آپ کے لئے پورے راہ خل دوں گا سورہ انقبوت سورہ نمبر سورہ نمبر جتنی کوشش کرتا ہے اتنا پا لیتا ہے اگر آپ کوشش کا راستے نہیں کھل رہے تو آپ کی کوشش صحیح نہیں اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے قرآن میں سورہ انقبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر سکسٹینائن میں آپ جہاد کرو اللہ کے راہ میں اللہ تعالیٰ راستے کھلے گا اگر آپ بولیں میں جہاد کرو راستے نہیں کھل رہے آپ کا جہاد صحیح نہیں تو اگر اسی لئے میں نے کہا میرے پوائنٹ میں کیا کہتا کنان اور حدیث پہ عمل کرو اتھانا پوائنٹ کے اندر اگر کنان حدیث پہ آپ عمل کرے ہم ہار بھی گئے تمہاری جیتے آپ نے گازہ کی مثال دی گازہ سے یہ لگ رہا ہے ایک واحد ملک اکیوپائیڈ نہیں اسرائیل ہم سب اکیوپائیڈ ہے ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو اس سے یہ دائر ہوتا ہے کہ ایک ہی ملک نوان اکیوپائیڈ ہے گازہ ہم سب اکیوپائیڈ ہے بات کرنے سے ڈرتے گورنمنٹ یہ کہیں گے وہ یہ کہیں گے نکلنے سے ڈر رہے تو امریکہ میں لوگ امریکن پریسیڈر کے خلاف بات کر سکتے تو آپ کو دیکھنا چاہے کہ گازہ سے اتھلیت جا پراؤڈ کہ ہم آزاد تو ہے ایک سچے مسلمان جیسا ہم کو ڈل لگتا ہم یہ بولیں گے تو میں یوٹیوب چینل بند ہو جائیں گا میرے یہ بلوک ہو جائیں گا میرے یہ ہو جائیں گا مجھے لوگ یہ کریں تنقید کہیں گے کیوں معلوم کیا کیوں کوئی ڈاکٹر نائک کے خلاف کوئی مسلمان بات کرے اور انڈیا میں میں نے کیا کیا جو لوگ کچھ فرقے تھے جو میرے خلاف بات کرتے تھے وہ ان کو میرے کانفرنس میں بولا ہے کہ میرا اصول کیا ہے کوئی قرآن اور حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹرز آکر نائک کے خلاف بات کریں تو جنم میں جائیں کہ نہیں لکھے لیں اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ دو تو اگر کوئی علا ہے اللہ علاصل کی بات کرو میرے خلاف بات کر رہے ہیں نو پرابل Holy میں اس کے خلاف عادی نے کرنا میں قالا میرے خلاف بات کرو لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ن بات کرنا چاہے آپ سمجھے نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خیفے میں جو بات کر رہے ہیں میرے خلاف بھر میں کوئی کوئی کیلاشی کی بہن نہیں